تو یہ بڑا عجیب سا موسم ہے سکن اور بالوں دونوں کا ہی برا حال ہے کیونکہ بارشوں کا سیزن ہے اور جب مونسون ہوتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھئی سکن اور بال دونوں ہی بڑے عجیب سے ہو جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک سیزن جو پاکستان میں زیادہ تر رہتا ہے وہ ہے سنی سیزن اور سردیوں میں بھی وہ سن جو ہے اچھا خاصا ہم پر چمکتا ہے دمکتا ہے اور گرمیوں میں تو وہ شدید ہماری حالت غیر کرتا ہے لیکن اس سن کی بڑی خطرناک شوائیں ہیں جو آپ کی سکن پر لگتی ہیں اور سکن بیگسٹ آرگن لاجسٹ آرگن آف یور بوڈی اس کی جو ہے ہمیں کرنی ہے دیکھ بھال اب کس طرح سے ہم نے اس کو یووی یا جو بھی حامفل ریز ہیں سن کی اس سے بچانا ہے یہ ہمیں بتائیں گی دوکٹر نوشیبہ سلوان صاحبہ جو کہ ایستھیک فیزیشن ہے السلام علیکم السلام علیکم جی بہت شکریہ دوکٹر صاحبہ آپ نے وقت نکالا سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ سکن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک تو وہ سنسکرین والا ہے اس کو ہم پھر کبھی ٹچ کریں گے لیکن ایک وہ ہے جو پیگمنٹیشن ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں فریکلز ہو گئے کچھ لوگ کہتے ہیں وہی چھائیاں پڑ گئی ہیں وہ خیر خواتین میں اور ریزنز بھی ہوں گے آپ ہمیں ایکسپلین کریں گی کہ پیگمنٹیشن کیوں پیگمنٹیشن جس کو ہم ملازمہ بولتے ہیں کولازمہ بولتے ہیں اور آم زبان میں آم بندہ جو ہے وہ ہمارے پاس آکے کہتے ہیں کہ مجھے چھائیاں پڑ گئی ہیں بہت سارے یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ داغ بن گئے ہیں اس طرح سے اس کے ڈفرنٹ ریزنز ہوتے ہیں جس میں ہم انٹرنل کاؤزز اور ایکسٹرنل کاؤزز دونوں دیکھتے ہیں سب سے پہلے انٹرنل دیکھ لیتے ہیں یعنی کہ آپ کی باڈی میں ایسی کیا میکنیزم کیا فینومنہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ ہو سکتا ہے اس میں جو چار بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہم چیک کرواتے ہیں سب سے پہلے that is going to be hemoglobin اس کے بعد وائٹیمن بی ٹویل فلیفلز and then وائٹیمن بی ٹری لیفلز اس کے بعد پاکستان میں کیونکہ فی میلز میں تھائیروائٹ کا ایشو بہت زیادہ پریولینٹ ہے تو ہم تھائیروائٹ کے ٹیسٹ بھی کراتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو چیک کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو کچھ ڈیفیشنسیز ہیں جن کا ہمیں پتہ چلے گا یہ کم ہوں گی تو ہمیں اس کے ایشویزہ زیادہ ہونے سے زیادہ تو پاکستان میں کوئی چانس ہی نہیں ہے آپ جس کا چیک کرائیں گے آپ دیکھیں گے وائٹیمن بی ٹری ہے ہی نہیں ہے کیلشیم ہے ہی نہیں ہے اور ہیموگلوبین بھی بہت کم ہوتا ہے انیمیا بہت پریولینٹ ہے اس کے بعد جو ہے وہ تھائیرویڈ کے ایشوز یعنی کہ ہائپو تھائیروڈیزم جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پریولینٹ ہے اور یہ چاروں چیزیں ایڈا ٹائم کم ہوں گی یا کوئی چاروں چیزیں ہوں گی یہ آپ کے انیشیل ٹیسٹ ہونے چاہیے جس میں ہم نے انیلیسیز کرتے ہوئی یہ دیکھنا ہے کہ سکن پہ یہ چیز کیوں آ رہی ہے کیونکہ یہ کانٹ بھی آلویز سپرفیشل ملازمہ جو ہے یا پیگمنٹیشن جو ہے وہ سپرفیشل بھی ہوتی ہے ڈیپ بھی ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو فیمیلز ہیں ان کے اندر جو ان کے سائیکلز ہیں اگر وہ ایر ریگولر ہوں گے یا جو ریپروڈکٹیو ہورمونز ہوتے ہیں اگر وہ ایر ریگولر ہوتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے 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 آپ کا ویڈ گین ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ کے جو آپ سمجھ لیں جو فیٹ سیلز ہیں انہی کے ساتھ آپ کے کلر بنانے والے سیلز بھی بڑے ہوں گے یا ان کا نمبر بھی انکریز ہوگا تب بھی آپ کا کلر خراب ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ پریگننسی ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے بکیز ہورمونل چینج ہوتا ہے اور باڈی انڈر سٹریس آتی ہے اور ڈیفیشنسیز ہونے کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کے تین سال میں تین وچے ہو گئے تو آپ بتائیں کہ اس کے اندر تو کیا کیا ڈیفیشنسی ہوگی اور کس طرح سے اس کا ہورمونل ایم بیلنس چل رہا ہوگا تو ملازمہ ہونے کا چانس زیادہ ہو جائے گا ملز میں جو پہلے چار ٹیسٹ ہیں ہم وہی کرواتے ہیں اور مل ویسے کوئی اتنا خاص دہان بھی نہیں دیتے ہیں اور فیمل تو پھر بھی کیلیس زیادہ ہوتے ہیں کچھ زیادہ لوگ آفٹے نہیں کرتے تو یہ کچھ انٹرنل فیکٹرز جن کو ہمیں ضرور دیکھنا ہوتا ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے ہم جو بات کر رہے تھے شروع میں سورج والی تو اس کے مانگے کوئی لینہ دینا ہے نہیں نہیں ابھی ہم ایکسٹرنل پہ آئیں گے تو ایکسٹرنل فیکٹرز میں نمبر ون پہ پہ آجاتا ہے سن لائٹ نمبر ٹو پہ بھی سن لائٹ نمبر ٹری پہ بھی سن لائٹ اس کے بعد ڈیفرنٹ فیکٹرز آتے ہیں جیسے فی میلز جو ہیں وہ اپنے پورے فیس کو واکس کرواتی ہیں تھریڈ کرواتی ہیں بلیچ بار بار کیا جاتا ہے سیلون کے فیشلز میں بھی بلیچ ڈلاوا ہوتا ہے بے شک وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے پھر اس میں ڈیفینیٹلی ہوتا ہے پھر سکن پولیشر ایک چیز ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سکن کا جو نارمل بیریر ہے اس کو ڈسرپٹ کر دیتی ہیں اور اس میں لیزر کبھی آمز دخل ہوتا ہے جو ہر رموگر لیزر دیتی ہے لیزر it goes inside وہ آپ کی سکن کو کچھ پی نہیں کرتا وہ تو اندر جا رہا ہے اور اپنے ٹارگٹ میں جا رہا ہے اس کا ٹارگٹ آپ کا ہر فولکل ہے آپ کا میلانوسائٹ نہیں ہے کلر بنانے والا سیل نہیں ہے تو ہم تو پیشنٹس کو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ پلیز ایکسٹرنل فیکٹرز میں جتنے ابھی ہم نے بات کی ہے وائٹننگ گریمز یوز کرتے ہیں آپ دیکھیں گے ان کا کلر کبھی سٹیبل نہیں ہوگا وہ بیٹے بیٹے یلو ہو جائیں گے بیٹے بیٹے ان کی سکن ریڈ ہو جائے گی اور اس میں ایسے چینجز آ جاتے ہیں سکن میں جو کہ ایر ریورسیبل ہوتے ہیں دیار پرمنٹ دیس ٹی دیر اور آپ کی سکن کے اوپر پیمپلز ہو سکتے ہیں ان کو یوز کرنے کے بعد آپ کو ملازمہ یا چھائیاں یا فریکلز یا پیر پیگمنٹیشن ہو سکتی ہے آنیون ٹون ہو سکتی ہے ایون آپ کی اوپن پورز ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سکن سیکھ کر سکتی ہے اور ایرونکلی ہم اتنا منہ کرتے ہیں بات آپ کو میں بتاؤں مہین فیمیل دونوں لگا رہے ہوتے ہیں اچھا مہینگی پروڈکس چیز یہ ہے کہ میں نے کیونکہ میرا ہے دک سرکلز کا مسئلہ تو اس پہ میں نے بڑی ریسرچ کی ہے اور اس میں میں نے پاکستانی پروڈکس بھی استعمال کی ہیں باہر کے پروڈکس بھی استعمال کی ہیں بہت ساری زائر ہے جب آپ بہت ساری کریمز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان میں آپ کو رینج نظر آتی ہے کوئی وٹمین سی کا پروڈکٹ ہے کوئی کمپنی ہے اور باہر کے بڑی اچھی بڑی بڑی کمپنیز جو کہ مہینگی بڑی ہوں گی کوئی جرمن پروڈکٹ ہے کوئی امریکن ہے کوئی فرنچ ہے کیلئے ہیں اور آپ کوئی دی وڈی وڈی سب پر انٹرسٹنگی ت namely سب پر آئی چیز بڑی ہوئی ہے sequence خریف فکر کیلئے اٹھپس اور ہیں اور ہمارے اٹھپس اور ہیں آپ گر یافتین شہریر ش Nicole کروڑہ اگر آپ چیزیں ہمارителей پetin коفر چیک کر پور م کروڑی گئی ہمارے لیے نہیں گئی اب اس میں ایک ڈفرنس ہمارے نہ تو کوئی وائٹننگ چاہیے اور ان کو نہ ہی کوئی برائٹننگ چاہیے ان کو تو ایک سلوشن چاہیے بکس دے لائک تا تین اور یہاں پہ ہر کسی کو وائٹننگ چاہیے آپ نے نام سنا ہوگا کوئی برائٹننگ کی بات نہیں کرتا کوئی ایون ٹون کی بات نہیں کرتا کوئی کسی چیز کی بات نہیں کرتا اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا وہ کہتے بس مجھے آپ گورہ کرتے دیکھیں آپ نیچرلی جس کسیم کی سکن ٹائپ اللہ نے آپ کی بنائی ہے آپ اس کو اچھا رکھیں گے آپ اس کو اچھا رکھ کے چلیں گے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پروڈکٹ اس کین ٹائپ کے لیے بنایا گیا تھا آپ نے لے لیا اور آپ کے لیے بھی ویسے ہی ورک کرے گا تو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ آپ اپنے منی کو رائٹ پروڈکٹ پہ انویسٹ کریں گے تو ہی کام ہوگا چوڑ ڈاک سرکلز ہیں اس کے پر تو ایج کا ہی جا رہی تھی کہ ان کو یہ ریڈینس اور برائٹننگ سے کیا گا ان کو تو ریڈینس ہی چاہیے ان کی تو سکن ٹائپ ایسی ہوتی ہے کہ کلر تو فیر ہے تو ان کو فیرنیس تو نہیں چاہیے ان کو وائٹننگ تو نہیں چاہیے ان کو کیا چاہیے کہ یہاں پہ جو ہیلو آئیز ہیں یا یہاں پہ جو ہمارے ویسلز کا کلر آتا ہے ہیو آتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جیسے آپ کنسیلر use کرتے ہیں ان میک اپ اسی طرح سے آپ برائٹننگ کا پرادکٹ یوز کریں گے that brightening is not whitening that is only brightening اور فیس کے اوپر ان کو وائٹننگ چاہیے ہی نہیں ہے تو پھر ان کو کیا چاہیے ان کو تک چاہیے جیسے ہمیں وائٹننگ چاہیے ہمم بھائی ریڈینی ہے جیسے ہی ماملا ہے ہمیں اسی تک کولر بھی ہے ان سے سوالی سوال سوالی سنگتے ہیں ان کا اسلام علیکم ہم سومیرا ہمارا جی سومیرا کیا سوال ہے مرے دارے سے یہ پوچھنا چاہیے اور دانے بھی ہوگے ٹھیک ہے چاہیہ اور دانے چاہیہ اور دانے ہوگے ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ کی ایج کیا ہے ہماری ایج ہای سال ہے ساید؟ ساید سااید 27 years old ہے آپ مرد ہیں خان جی اچھا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو چھائیاں جو ہیں وہ پریگننسی کے بعد ہوئی ہیں یا پریگننسی میں ہوئی ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک تو آپ نے سن بلوک ضرور یوز کرنا ہے اور دوسری چیز ابھی میں نے کچھ ٹیسٹ بتائے تھے آپ کے کیس میں تو وہ منڈیٹری ہے ضروری ہے آپ نے ضرور کرانا ہے آپ اپنا ہیموگلومن چیک کرائیں وائٹمین بی ٹیلیل کے لیولز چیک کروائیں اور وائٹمین بی ٹیلی کے بس یہ تین ٹیسٹ کروائیں اور آپ خود بھی ان کو ریٹ کر سکتے ہیں اور کسی بھی آپ جی بی کے پاس جا سکتے ہیں جنرل پریکٹیشنر کے پاس اور اگر آپ کی کوئی دیفیشنسی ہے تو آپ کی تیسٹ دیکھ کے آپ کو کھانے والی میڈیسن دے گا سپلیمنٹس دے گا جس سے آپ کی دیفیشنسی ختم ہو جائے گی اپر سے یوز کرنے کے لیے سن بلوک تو مست ہے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو کہہ دیتے ہیں تو وہ ایک دفعہ سبا لگاتا ہے اس کے بعد یوز ہی نہیں کرتا بہت آپ کو یوز کرنا ہے اس کے بعد ریپیٹ کرنا ہے اٹھ دیپنس آن دی ایس پی ایس اور آپ کی جو ایکٹیوٹی ہے سمٹائیمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آؤٹڈور ایکٹیوٹی ہے تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اٹ لیسٹ فیفٹی جس کے فیفٹی ایس پی ایس پر پلاس پلاس کے اٹ لیسٹ ٹو سائنس ڈلے ہو آپ اس کو فور آرلی ریپیٹ کریں لیکن اگر آپ انڈورز ہیں تو آپ فائی وارلی ریپیٹ کر سکتے ہیں پر جب بھی آپ اپنا سنسکرین یا سن بلوک لیں تو آپ کوشش کریں کہ فیفٹی ایس پی ایس پی ایف ضرور ہو اور اس کے اوپر اٹ لیسٹ ٹو پلاس کے سائنس ہو تھری ہو تو کیا بات ہے لیکن ٹو تو اٹ لیسٹ ضرور ہونے چاہیے بہت شکریہ دا کریں گے بہت شکریہ دا کریں گے